موسیقی میرا نام درشن کمار ہے میں ایک نسی سی کیڈٹ ہوں میں اجین کا رہنے والا ہوں اور ہمارے یہاں ہر بارہ سال میں ایک بار کمب میلا لگتا ہے جسے سمحاست کہا جاتا ہے اس میلے میں دنیا بھر کے سادو سنیاسی اور اگھوری سادو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں سال دوہزار سولہ میں میں اس سمیں انسی سی میں ٹروپ کمانڈر تھا ہماری ڈیوٹی منیجمنٹ کی تھی اور ہمارا کیمپ جس جگہ لگا تھا وہ جگہ شہر سے کافی دور تھی اور وہاں پر ایک تھندر بھی موجود تھا میں اور میرے ساتھیوں کی زیادہ تر نائٹ ڈیوٹی ہوا کرتی تھی اس لیے ہم اپنے کیمپ میں کم اور باہر زیادہ رہتے تھے میں نے کیمپ کی نگرانی کے لیے کچھ کیڈٹس کو تینات کیا تھا ایک دن ایک کیڈٹ میرے پاس گھبرائی ہوئی حالت میں دوڑتا ہوا آیا اس کی سانسیں پھول رہی تھی جب میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تو وہ بولا سر کارتک اس کھندر میں بے ہوش پڑا ہے یہ سن کر میں بھی گھبرا گیا اور اس کے ساتھ جب اس کھندر میں گیا تو دیکھا کہ کارتک وہاں پر بے ہوش پڑا ہے اور بے ہوشی کی حالت میں کچھ پڑ پڑا رہا ہے ہم ترند اسے کیمپ میں لے گئے اور ہوش میں آنے کے بعد اس نے بولا کہ سر آپ نے جہاں پر میری ڈیوٹی لگائی تھی وہاں رات کو اکثر مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوتا تھا رات میں جب بھی میری نین کھلتی تو میرے سامنے ایک کالا سایا آ جاتا تھا اور اگلے ہی پل میں غائب ہو جاتا تھا لیکن ایک رات جب میں اٹھا تو دیکھا کہ میرے سامنے ایک عورت کھڑی ہے اندھیرے کے کارن میں اس کا چہرہ دیکھ نہیں پا رہا تھا اس نے کچھ بڑھ بڑھانا شروع کیا جیسے کہ کچھ مندر پڑ رہی ہو اور اسی پل مجھے بہت زور سے چکر آنے لگے اور میں بے ہوش ہو گیا بے ہوش ہونے سے چند لمحے پہلے مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی مجھے گھسیٹ رہا ہے اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں کارتک کی یہ بات سن کر میں نے اسے کچھ دنوں کے لیے چھٹی دے دی اور کہا کہ جاتے جاتے مہا کال کے درشن ضرور کر لینا کارتک کے جانے کے بعد میں نے اپنے سینئر سے کہہ کر اپنی ڈیوٹی دن میں کروالی تاکہ میں رات کو دیکھ سکوں کہ آخر یہاں ماجرہ کیا ہے دن میں ڈیوٹی کرنے کے بعد میں اور میرے ساتھی ٹینر کر کے سونے چلے گئے رات کو قریب دھائی بجے مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی میرے کیمپ کے آس پاس گھوم رہا ہے میں درند اٹھا اور دیکھا کہ میرے ساتھی میرے ساتھ نہیں تھے یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا اور باہر دیکھنے لگا تو وہ وہاں بھی نہیں تھے تب ہی میں نے سوچا کہ کہیں وہ اسی کھنڈر میں تو نہیں جہاں ہمیں کارتک ملا تھا یہ دیکھنے کے لیے میں درند اس کھنڈر میں گیا تو دیکھا کہ میرے ساتھی اسی کھنڈر میں بے ہوش پڑے ہیں میں درند ان کے پاس گیا اور جب انہیں اٹھانے لگا تو اچانک ہی مجھے ایک زوردار آواز سنائی تھی یہ سن کر میں بہت گھبرا گیا اگلے ہی پل میں نے دیکھا کہ کوئی عد رشت شکتی میرے ساتھیوں کو گھسیٹ کر اندر کی اور لے جا رہی ہے میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی مجھے اندر جانے سے روک رہا ہے لیکن تب ہی مجھے یاد آیا کہ کچھ ہی دور اگھوری سادود دھیان لگائے بیٹھے ہیں اور مجھے پورا یقین تھا کہ وہ میری مدد ضرور کریں گے میں دیزی سے دوڑ کر ان کے پاس پہنچا میرے آنے سے وہ اپنی دھیان سادنہ سے باہر نکل آئے اور میں نے انہیں ساری بات بتائی میری بات سن کر اور وہ سب کے سب میرے ساتھ چل پڑے کھنڈر میں پہنچنے کے بعد سادو مہراج کو کسی نے زور سے دھکا دیا انہوں نے اس عد رشہ شکتی سے بات کرنی شروع کی اس کے بعد انہوں نے مندرہ پڑھنا شروع کر دیا اور اپنے کمندلو سے پانی نکال کر ایک طرف پھینکا اور تب ہی ایک چلانے کی آواز آئی سادو مہراج نے مجھ سے کہا کہ جاؤ تمہارے ساتھی اسی کمرے میں ہیں انہیں اس پویتر جل کے چھینٹے مارو میں دوڑ کر اندر گیا اور ان کے مو پر پویتر جل چھڑک دیا اور میرے ساتھی صحیح سلامت ہوش میں آ گئے اس کے بعد میں نے سادو مہراج اور ان کے ششوں کا شکریہ دا کیا اور پوچھا کہ مہراج بے ادریش شکٹی کون تھی اور اس نے مجھے کیوں نہیں کچھ کیا اس پر انہوں نے جواب دیا بے ادریش شکٹیاں دراصل تین رت پشاچنیاں تھیں جنہوں نے تمہارے ساتھیوں پر حملہ کیا اس لیے بے چاہ کر بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے اور اگلے دن ہم واپس اپنی ڈیوٹی میں لگ گئے کچھ دنوں بعد کم میلا بھی ختم ہو گیا لیکن آج بھی جب میں اس گھٹنا کو یاد کرتا ہوں تو میری روح کام پڑتی ہے دوستوں مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کچھ ایسی ہی کہانیاں میرے ساتھ سانجھا کرنا چاہتے ہیں تو میرے انسٹاگرام اکاؤن پر یا پھر نیچے ڈسکرپشن میں دیئے گئی ایمیل پر مجھے بھیج سکتے ہیں